اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو پاک ہیلپ ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے آئیے آج جانتے ہیں کہ مردوں کے بال گرنے کی کیا وجوہات ہیں مردوں کے بال گرنے کے ساتھ عام وجوہات ماہرین طلب کے مطابق یہ وجوہات تین مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کی جا سکتی ہیں جو جنیاتی طرز زندگی کے اناسے اور جلدی امراض پر مجتمل ہے جنیاتی عمل یہ آپ کے جینز میں شامل ہے مردوں میں سر کے درمیان ایک گول دائرے کی شکل میں بالوں کے غیب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ یو ٹیپ گنج پن متعدد مردوں کے جینز کا حصہ ہوتا ہے یہ تناؤں کے باعث نہیں بلکہ مکمل طور پر جنیاتی وجہ کے باعث ہوتا ہے اور خاندان کے لوگوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے اس طرح کے جنیاتی گنج پن کا سب سے محصر علاج کچھ عدویات ہوتی ہیں جو کسی ڈاکٹر کے مشورے سے لی جا سکتی ہیں اور نوے فیصد مردوں میں بالوں کا گرنا روک جاتا ہے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے بدقسمتی سے ہم اس معاملے میں قدرت سے لڑ نہیں سکتے مردوں اور خواتین دونوں کو عمر بڑھنے کے ساتھ بالوں کے حلقے پن کا سامنا ہوتا ہے اور تیس سال سے زائد عمر کے بعد بالوں کی نشنومہ سست اور مٹائی گھٹنے لگتی ہے آج کل اس سے بچاؤ کے لیے بھی عدویات دستیاب ہیں لوشن اور ہیر ٹرانسپلٹ کے آپشن دستیاب ہیں جس میں سے کسی کو اختیار کرنے کے حوالے سے معالج آپ کی مدد کر سکتے ہیں ترز زندگی کے اناثر آپ کی گزا مناسب نہیں جسم کے ہر حصے کی طرح بالوں کو بھی بڑھنے اور صحت مند رہنے کے لیے گزائیت کی ضرورت ہوتی ہے اچانک وزن میں کمی آئرن کی سطح کم ہونا یا ناکس گزا بالوں کے گرنے کا باعث بنتے ہیں تاہم اکثر ایسا آرزی بنیادوں پر ہوتا ہے اس کا حل صحت بخش اور متوازن گزا میں چھپا ہے جس میں پروٹین آئرن زنک وغیرہ شامل ہوں بہت زیادہ ذہنی تناؤ بہت زیادہ تناؤں سے بالوں کا گرنہ بہت کم ہوتا ہے بلکہ ایک تنہ کے بال اس سے متاثر ہوتے ہیں تاہم تناؤں سے بالوں پر اثرات مرتب ہونے کی صورت میں وہ اچانک بہت زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں اس کا حل تناؤں کا باعث بننے والی وجوہات کو زندگی سے نکالنا ہے تاہم ایسا ممکن نہ ہو تو دماغی صلاحیہ تیز کرنے والی مشکیں اور بردش کو معمول بنا لینا فائدہ من ثابت ہوتا ہے بالوں کو بہت سختی سے باندھنا اگر تو آپ کے بال لمبے ہیں اور آپ انہیں سختی سے کسی چیز سے باندھتے ہیں تو جلد کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور گنج پن کے جانب سفر تیز ہو جاتا ہے اس کا حل تو بالوں کو نقصان پہنچانے والے رجحانات سے دوری اختیار کرنا ہے اور سر کی جلد کے لیے نمی پہنچانے والے شیمپو اور کنڈیشنر کا استعمال کرنا ہے جلد اور سر کی حالت خارش کے شکار خارش کے شکار بالوں میں خشکی کے نتیجے میں خارش کی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں بالوں کو نقصان پہنچتا ہے اور عارضی طور پر بالوں سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے اگر تو آپ کو خارش کا خدشہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ لیں تاکہ وہ کوئی طریقہ علاج تجویز کر سکے اس تکلیف سے نجات کی صورت میں بالوں کے نشنمہ معمول پر آ جاتی ہے سر کی جلد میں سوزش یہ ایک غیر نقصان دے جلدی مرض ہے جو کئی بار سر میں بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے سرک دھبے اوبھر آتے ہیں جو خارش کا باعث بنتے ہیں ایسا ہونے پر سر میں ایک سوجن سے پیدا ہوتی ہے اور بالوں کے گرنے کا باعث بنتی ہے اگر تو آپ کو یہ تکلیف ہو تو کھجانے سے جس حد تک ممکن ہو گریز کریں وہ گزائیں جو گرتے بالوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں آملہ سر کے بالوں کے لیے آملہ ہمیشہ سے ہی کارگرد چیز ہے اس کے بقاعدہ استعمال سے نہ صرف نئے بال اکتے ہیں دو مو والے بال ٹھیک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ سیاہ اور گھنے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آملے کے تیل کی روزانہ مالج سے بالوں کو مضبوط کر سکتے ہیں گھر پر آملے کا آزمودہ نزخہ بنانے کے لیے دو چائے کے چمچ آملے کا رس لے کر اس میں دو چائے کے چمچ لیمو کا رس ملائیں اس آمیزے کو سر میں لگائیں اور دو گھنٹے بعد سر کو نیم کرم پانی سے دھویں انڈے کی سفیدی کا ماسک انڈے کی سفیدی زنک، پروٹین، سلفر، آئرن، فاسپورس اور آئیوڈین سے بھرپور ہوتی ہے کے بعد سر کو شیمپو کریں چند ہی دنوں میں آپ واضح فرق دیکھیں گے یہ تیل، ویٹامین ای، ایمینیو ایسٹ اور اومیگا نائن سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نہ صرف بالوں کو مضبوط بناتا ہے بلکہ سر کی خشکی کے لیے بھی بہت تارامد ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ گھڑا ہوتا ہے اس لیے اسے کسی دوسرے تیل جیسے ناریل، زیتون یا بادام کے تیل میں شامل کر کے سر میں لگانا چاہیے سر دھونے سے ایک گھنٹہ قبل سر میں اس تیل کی مالش کریں اور بالوں کو توانہ بنانے کے ساتھ نائے بال بھی اگائیں ویٹامین ای آئل ویٹامین ای جل اور بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے اور اگر اس کا آئل لگایا جائے تو اس سے بھی نائے بالوں کو اگانے میں بہت مدد ملتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے اور یہ سر کی جلد میں جذب ہو کر خون میں آکسیجن جذب کرتا ہے جس سے جلد کی نشنمہ ہونے سے سر کے بال اکتے ہیں ساری رات تیل لگا رہنے دیں اور صبح اوٹ کا سر کو کسی اچھے شیمپو سے دھویں ایلو ویریہ کوار گندل پرانے بالوں کو مضبوط اور نائے بالوں کی نشنمہ کے لیے کوار گندل سب سے مفید پایا گیا ہے یہ بالوں کا قدرتی کنڈیشنر ہے اور انہیں نرمو ملائم اور چمکدار بناتا ہے ایک برتن میں دو بڑے چمچ شیمپو ایک بڑا چمچ ایلو ویریہ جل کوکونٹ ملک اور آدھا چمچ پسی ہوئی گندم شامل کریں اور اس محلول سے بالوں کو دھویں چند دنوں میں آپ کے بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے لیسن سوزی کو ختم کرنے والی خاصیت کی بدولہ لیسن بالوں کے لیے بہت مفید ہے اس سے نہ صرف بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں بلکہ نئے بال بھی اکتے ہیں اس میں موجود ایلیسین سر کی جڑوں میں خون کی گردش کو تیز کرتا ہے اور گرے ہوئے بالوں کو اگاتا ہے تھوڑے سے زیتون کے تیل میں ساتھ سے آٹھ لیسن کی توڑیاں اوبالیں تیل تھنڈا ہونے پر اسے روزانہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں چند ہی ہفتوں میں آپ کو نئے بال نظر آنے لگیں گے آلو اس میں ویٹمین اے بی سی کیلشیم پوٹیشیم آئرنگ اور فاس فورس پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بالوں اور جل کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے ایک برتن میں ڈیڑھ کب آلو کے رس میں ایک چمچ شہر ڈالیں ساتھ ہی تھوڑا سا پانی اور انڈے کی زردی ملائیں تمام اجزاء کو اچھی طرح ملائیں اور سر پر آدھ گھنٹہ تک لگا کر رکھیں اس کے بعد سر کو دھولیں اور ہفتے میں ایک بار یہ عمل کرنے سے کمزور بال مضبوط ہوتے ہیں لیمو کا رس اس میں ویٹمین سی بی انٹی آکسیڈنٹ اور فالک ایسڈ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور نئے بالوں کے نشنوما میں مدد ملتی ہے ایک بڑے چمچ لیمو کے رس میں دو بڑے چمچ زیتے ان کا تیل چامل کریں اس محلول کو اچھی طرح مکس کر کے سر میں لگائیں اور ایک گھنٹہ لگا رہنے دیں اس کے بعد سر دھولیں میتھی کے بیچ ان میں پروٹین کی وافن مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بالوں کے نشنوما میں بہت سازگاہ ہے اس میں لیسیتھین پائی جاتی ہے جو بالوں کو نمی دینے کے ساتھ انہیں مضبوط بناتی ہے ایک میتھی کے بیج لے کر انہیں ساری رات پانی میں بھگویں اگلی صبح انہیں پیس لیں اور لگانے سے قبل سر میں ناریل کا تیل لگا لیں اور پھر اس میتھی کے بیجوں کے پیسٹ کا بالوں پر لیپ کریں ایک گھنٹے تک اسے سر میں لگا رہنے دیں اور پھر نیم گرم پانی سے سر دھولیں ناظرین اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ